موسیقی 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 تو اب ہم ان کو سب سے پہلے تو ہم گرائنڈ کر لیں گے سٹرابریز کو اب ہم ایک بلینڈنگ جگ لیں گے اس میں یہ تمام سٹرابریز کو بلینڈ کر لیں گے اگر آپ چنگس بھی ڈالنا چاہتے ہیں سٹرابری کے تو کچھ سٹرابری کو آپ بچا لیں اور کچھ کو ہم جیسے چار پانچ سٹرابریز کو میں نے روک لیا ہے ان کے ہم چھٹے چھٹے پیس کر لیں گے وہ ہم بعد میں ایڈ کر لیں گے پہلے ہم ان کو گرائنڈ کر لیں اب آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ سٹرابریز میں آپ کو پانی ڈالنے کی ضرورت نہ پڑے انہی کے ساتھ سٹرابریز کے ساتھ ہم نے اس کو بلینڈ کرنا ہے اچھے سے پانی کی ضرورت نہ پڑے ہمیں پانی ہم نے نہیں ایڈ کرنا یہ دھیان رکھنا ہے آپ نے اب تمام سٹرابریز کو میں نے اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے بہت اچھے طریقے سے یہ بلینڈ ہو گئی ہے میں آپ کو دکھاؤ دیتا ہوں بغیر پانی کی ہم نے اس کو بلینڈ کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سا ہمارا سٹرابری سیرپ آ گیا ہے اب ہمیں ایک بول لیں گے اس میں ہم یہ کریم ایڈ کر دیں گے اور یہ بلکل چلڈ میں نے کریم یوز کر رہی ہوں میں جیسے ہی آپ کریم لائیں تو آپ اس کو فریزر میں رکھ دیں کم از کم یہ چار پانچ گھنٹے تک فریزر میں اس کو رہنے دیں بلکل یہ تھنڈی ہو جائے اس کے بعد آپ بیٹ کریں وپٹ کریم ہو آپ کے پاس تو وہ زیادہ بیٹر ہے یہ ٹیٹرا پیک کریم میں یوز کر رہی ہوں اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ یہ یوز کریں تو آپ اچھے طریقے سے اس کو تھنڈا کریں پانچ گھنٹہ اس کو فریزر میں ہی رہ لیں دیں تاکہ وہ اچھے سے چلڈ فارم میں ہو جائے اب ہم اس کو بیٹ کریں گے سپیڈ آپ نے ون یا ٹو رکھنی ہے اس سے زیادہ نہیں رکھنی ہلکی ہلکی سے سٹکس اس میں آنے چاہیے کم از کم آپ ٹین منٹس تک اس کو اچھے سے بیٹ کریں سپیڈ دیکھیں گے موسیقی 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 اور یہ میرا ہوم میٹ کنڈنس ملک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی ہم ایڈ کر دیں گے اس میں آپ کو نظر آرہا ہوگا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق چینی کو ایڈ کر سکتے ہیں آئسنگ شوگر کنڈنس ملک یہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ ایڈ کر سکتے ہیں کچھ لوگ آئسنگ شوگر سے بھی آئسکرم بناتے ہیں لیکن میں کنڈنس ملک ہوم میٹ کنڈنس ملک یوز کر رہی ہوں اور یہ میں اس کی بھی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاء اللہ تعالیٰ بلکہ میں ابھی آپ کو گائیٹ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو جب بھی آپ آئسکرم بنائیں ہوم میٹ آئسکرم تو اس میں ضرور آپ نے کنڈنس ملک تو ایڈ کرنا ہی کرنا ہے انشاء اللہ تعالیٰ کنڈنس ملک ہم نے ڈال لیا ہے کنڈنس ملک ہم نے ڈال لیا ہے تو اس کے ساتھ ہم اس کو کریم کو اچھے سے ڈیٹ کریں گے کنڈنس ملک میں نے اس طرح سے بنایا ہے کہ میں نے ایک کپ چائے والا جو ہوتا ہے ایک کپ دودھ کو میں نے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا اور پھر اس میں آدھا کپ جب کوئل آ گیا تو اس میں آدھا کپ آپ نے چینی کا اٹ کر دینا ہے اور اس کے ساتھ پھر آپ نے اس کو مکس اپ کرنا ہے چمچ سے مکس کر لیں چینی جب ملٹ ہو جائے تو اس کو ہلکی آنچ پر آپ رکھ دیں تو وہ پک پکے جتنا پکے گا جتنا اچھے طریقے سے پکے گا آپ کا اچھا کنڈنس ملک آپ کا ریڈی ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ اس طرح کی فارم میں آ جائے گا پھر یہ آپ کا ایسا کنڈنس ملک آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بلکہ پروپر کنڈنس ملک ہی ہوتا ہے یہ تو آپ نے اس طریقے سے آپ بھر میں بنا سکتے ہیں ہوم میٹ کنڈنس ملک کنڈنس ملک ڈالنے کے بعد آپ نے آہستہ آہستہ اپنی بیٹر کی سپیٹ کو تیز کرنا ہے 3 تک لانا ہے پھر آہستہ آہستہ 4 تک لانا کے اس کو اچھے سپیٹ کرنا ہے میری ریسیپی کو صحیح سے فالو کریے گا انشاءاللہ آپ کی آئس کریم پرفیکٹ بنے گی کریم کو بیٹ کرتے کرتے ٹین منٹس ہو چکے ہیں 5-6 منٹس ہم نے پہلے بیٹ کیا تھا پھر کنڈنس ملک ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو سکس منٹس تک بیٹ کیا ہے اب اس کو بیٹ کرنے کے بعد سائٹ پہ کر دیں گے اور میں سٹرابری جو میں نے روک لی تھی ایک پاؤ میں سے چار پانچ سٹرابریز کو روک لیا تھا ان کو میں چھوٹا چھوٹا کٹ کر لوں گی یہ دیکھیں یہ سٹرابریز تھی یہ میں نے فریش سٹرابریز لی تھی اس میں آپ نے فروزن سٹرابریز کا یوز نہیں کرنا بلکل فریش سٹرابریز آپ نے لینی ہے انشاءاللہ جب یہ فریز ہو جائے گی آئس کریم تو آپ دیکھئے کہ یہ سٹرابریز کو جو میں چھوٹا چھوٹا کٹ کر رہی ہوں تو اس کے چنکس بہت اچھے لگیں گے آئس کریم میں بلکل سمال سمال کٹ کرنا ہے آپ نے اس کو اس طریقے سے یہ تمام اسی طرح سے آپ نے کٹ کر لینی ہے اب آپ اپنی اس کریم میں سٹرابری جو آپ نے گرائنڈ کی تھی وہ ایٹ کر دیں اس میں کتنے اچھے سے دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے ریڈ سا بلکل فریش سٹرابریز میں نے لینی تھی پیور ریڈ کلر تھا سٹرابریز کا پیور ریڈ ہوں تو زیادہ اچھا آپ کا کلر آئے گا انشاءاللہ اس میں لکھ من رہی ہیں اب یہ پور کر دیں اس میں یہ تمام ڈالنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں ماشاءاللہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست ہمارا ٹیکسچر ہو گیا اچھے سے اس کو کھول کر لیں کتنا پیارا کلر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور لائک اینڈ کومنٹ ضرور کریے گا یہ دیکھئے اچھے سے یہ مکس ہو گئی ہے آپ اس طرح سے بھی رکھ سکتے ہیں اس کو اس طرح سے یہ لیئرز فارم میں اس طرح سے بہت اچھا اس کا افیکٹ آئے گا ایسکریم میں جس طرح سے باہر سے آپ آئسکریم آپ لیتے ہیں تو بڑا ہی زبردستا ٹیکسچر ہوتا ہے اب ہم اس کو اپنے مول میں ڈالیں گے جس میں آپ نے آئسکریم کو فریز کرنا ہے یہ دیکھئے میں نے ایک آئسکریم مول لے لیا ہے کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں جو آپ کے پاس آویلیبل ہو لیکن ایر ٹائٹ ہو تو زیادہ اچھا ہے اس طرح سے ڈسپوزیبل مل جاتے ہیں آئسکریم باکسز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے بھی مل جاتے ہیں اور اس طرح کے بھی مل جاتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں بھی فریز کر سکتے ہیں لیکن میری کوانٹیٹی آئسکریم کے زیادہ ہے کیونکہ آرموست 300 گرام میں نے آئسکریم کے لیے کریم لیا تھا اب یہ ہم اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے بہت ہی زبردست سا ٹیکسچر ہے ہماری سٹرابری آئسکریم کا میں نے اچھے سے اس لئے بھی نہیں مکس کیا تاکہ بہت زیادہ ٹیسٹی سا کلر آ جائے ہمارا یہ آپ دیکھئے کتنا زبردست سٹرابری سیرپ کہیں کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے اور کہیں کہیں کریمی فارم پنکی پنکی سا فارم لگ رہا ہے آئسکریم کا یہ تمام ہم اپنے آئسکریم باکس میں ڈال دیں گے یہ دیکھئے تمام آئسکریم میں نے اس باکس میں ڈال دی اور اب یہ سٹرابری چنکس چھوٹے چھوٹے سے یہ بھی میں اٹ کر دوں گی اپنے آئسکریم میں اس کا فلیور بھی جب یہ فریز ہو جائے گی موہ میں آئیں گے جب بہت زبردست ایک فلیور آئے گا کھٹا میٹا سا زبردست سا کیونکہ سٹرابری اس میں تھوڑی سی خٹاس ہوتی ہے صحت کے پوائنٹ ویور سے تو بہت زبردست ہے فل آف وائٹمین سی ہے بچے بڑوں سب کے لئے بہت اچھی ہے اب آپ اس کو اس طرح سے مکس کر لیں یہ تھوڑا سا سیرپ جو رہ گیا تھا اینڈ میں یہ بھی ہم ڈال دیں گے اس طریقے سے اچھے سے اس طرح سے اس کو سٹ کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کا اس باکس کو بند کر دیں گے اور پھر اوور نائٹ فریز کریں گے اس کو انشاءاللہ تالہ رات کے ٹائم اگر آپ بنا رہے ہیں تو صبح کے ٹائم آپ چیک کریں کہ آپ کی آئسکرین ریڈی ہو گئی ہے فریز ہو گئی ہے اچھے سے اور اگر صبح بنا رہے ہیں تو سات سے آٹھ دھنٹوں میں انشاءاللہ تالہ آپ کی آئسکرین فریز ہو جائے گی جب یہ فریز ہو جائے گی تب میں آپ کو دکھاؤں گی اوور نائٹ ہم نے فریز کیا تھا آئسکرین کو اب صبح ہو گئی ہے اب ہم چیک کریں گے ہماری سٹرابری آئسکرین ریڈی ہو گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیے اس کو کھوڑ کے دیکھتے ہیں فائف منٹ پہلے میں نے اس کو نکال لیا تھا فریزر سے کیونکہ اگر اسی وقت ہم نکال کے اپنی آئسکرین نکالتے تو یہ اس طریقے سے نہ نکلتی سوفٹ ہو گئی ہے پائف منٹ میں اب ہم اس کو نکالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھئے گا اچھے سے ہم نے اپنی آئسکرین کو نکالنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی سوفٹ کریمی سی آئسکرین ہو گئی ہے ہماری کیونکہ ہم نے فائف منٹ پہلے فریزر سے نکال کے اس کو سیٹل ڈاؤن کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹرابری چنگز کتنے زبردست لگ رہے ہیں اچھے سے یہ سوفٹ ہو گئی ہے یہ دیکھئے بہت ہی زبردست ہی ہماری سٹرابری آئسکرین ریڈی ہو گئی ہے بچوں اور بڑھے سب کی فیوریٹ آئسکرین یہ لیکھئے ہیں تو لیجئے آپ کی سٹرابری آئسکرین تیار ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے انشاءالت اللہ اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ سٹرابری آئسکرین کی ریسپی کیسی لگی؟ یہ میں آپ کو اس طرح سے ایک بائٹ کر کے بھی چیک کروا سکتی ہوں اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی زبردست ٹیکسچر ہمارا آئسکرین کا بنا ہے سٹرابری آئسکرین کا اور یہ سٹرابری چنگز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں leurs ٹھیک ہوں si پھیک Meanwhile یا ڈیوید چیزید کندہ بندہ موسیقی